السلام علیکم ویورز آج کے اس ٹوٹوریل میں ہمیں آپ کو کمکلیٹ چوبیس بائے بارہ انچ کینوز پہ بیکگراؤنڈ بنا رہا ہے سکھاؤں گا ریلک بیکگراؤنڈ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے بیکگراؤنڈ بناتے ہیں لیئر کے حساب سے اور اس کے اوپر کلیگرافی یہاں پہ ہم پہلے ایک سرکل بنائیں گے پرکار کے ساتھ آپ ایک سرکل ڈراغ لیں اور اس کے علاوہ دوسری ڈرائنگ بھی یہاں پہ ہم ایک مین پڑا عربی ورڈ بنائیں گے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی عربی کارٹ ہے اور درود ابراہیمی لکھنا ہے تو اس نسبت سے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد لکھیں گے بیسک سکچ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم یہاں پہ کلر اپلائی کریں گے یہ سیپ گرین کلر ہے 3D ایفیکٹ میں ہم یہاں پہ تھن کلر اپلائی کریں گے کینمس کو ہم تھوڑا سا شاور کے ساتھ ویٹ کریں گے گیلہ کرکے اس کو پھر برش کے ساتھ ہم اس کلر کو باہر کی طرف جتنا بھی حصہ ہے اس پہ پھیلائیں گے بہت سوفٹ ہینڈ کے ساتھ آہستہ آہستہ اسی کلر کو آپ پھیلاتے جائیں اور کوشش کریں کہ چھوٹا برش یوز کریں یوں اس طرح اب ہم پینٹنگ کی لیفٹ سائیڈ سے دوسرا کلر استعمال کریں گے یہ آلیف گرین ہے ہم اسے لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ کریں گے اور یہ تھوڑا سا ڈارک تھیم ہے جو ہم نے پہلے سائیڈ کرین اپلائی کیا اس سے تھوڑی ڈارک ٹون ہے سیم ویسے ہی آپ سوفٹ برش کے ساتھ تھن کر کے آپ لگاتے جائیں ہم نے بیک ڈراؤن تین لیئرز میں بنانا ہے تو کوشش کریں کہ پہلی لیئر تھوڑی سی تھن ہو تاکہ وہ بیلنس آگے ہو سکے اور جو نیچے والی لیئر ہے اس کے افیکٹس قائم رہیں یہ ہماری پہلی لیئر کمپلیٹ ہو گئی گرین شیڈ میں لائٹ تھن اب ہم اسی کے اوپر دوبارہ نیکس لیئر اپلائی کریں گے اس میں جو ہم کلر یوز کریں گے وہ آلیف گرین کے ساتھ تھوڑا سا بلیک مکس کر کے ڈارک ٹون بنائیں گے اور پھر اس کو اپلائی کریں گے کچھ جگہوں پہ ڈارک کچھ پہ لائٹ یہ پچھلی لیئر سے تھوڑا اسی ڈارک ہو گی اور اسی طرح سوفٹ برش کے ساتھ اسے پھیلا دے جائیں دوسری لیئر کمپلیٹ ہونے کے بعد اب ہم یہاں پر دوبارہ سٹارٹ کریں گے تیسری لیئر جو رائٹ سائے تھوڑی سی ڈارک ٹون میں ہوگی سیم ویسے ہی اپلائی کرتے جائیں اب ہم یہاں پر اس حصے پہ سوفٹ برش کے ساتھ ٹفٹ ٹپ کے ساتھ ہم باریک سی بیک گراؤنڈ کے اندر کی لکھائی کریں گے یہ لکھائی بیک گراؤنڈ میں جائے گی اس کی اوپر دوبارہ لکھائی آئے گی یہ ٹارک کلر میں ہوگی اب ہم یہاں پر جو یہ حصہ رمیننگ ہے یہاں پہ ہم بلیک کلر کے ساتھ بیک گراؤنڈ لکھائی کے ساتھ ہم اس کو مرچ کریں گے یہ سارا حصہ کلیک سے کمپلیٹ ہوگا اب ہم یہ وائٹ پورشن کے اوپر وائٹ کلر ایکریلک لکھائی کریں گے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس کی اوپر بھی کیلیگرافی آئی گی بسکلی یہ بیس کلر لگا رہے ہیں اب ہم اس سرکل میں یہ لکھر اور وائٹ کا تھوڑا سا کمبینیشن بنا کر ہم کلر اپلائی کریں گے تاکہ اس کی اوپر ایزیلی پھر کیلیگرافی ہو سکے ڈرائی ہونے کے بعد ہم اس سرکل کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے ایک اور ہم لیئر کلر کی اپلائی کریں گے اب ہم کلر کے بعد دوبارہ پرکار کے ساتھ یہاں پہ آؤٹلائنز ڈراغ کریں گے اب ہم مین ایریبک جو کپٹل ورڈ ہے اس میں وائٹ اکریلک سے فیلنگ کریں گے اکریلک کلر کو تھوڑا سا تھک رکھا جائے گا تاکہ کوریج زیادہ ہو سکے اس پہ میکسیمم دو لیئرز اپلائی ہوں گی وائٹ کی اور اس کے اوپر بعد میں شیڈنگ بھی آئے کی پروپر یہ شیڈوز ہوں گے جو اس کے ایچز ہیں اب ہم سورڈ کی شیڈنگ بنائیں گے جہاں جہاں پہ جہاں پہ ہم اس کے شیڈوز نکالیں گے پری ڈیو فیپس اور ہم اس جگہ پہ مارکر کے ساتھ کلیگرافی کریں گے موسیقی 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 تھریڈی میں موسیقی موسیقی اب ہم تف ٹپ برش کے ساتھ اس کلیگرافی کو فائنل کریں گے درود شریف درود اپراہیمی موسیقی موسیقی